بسم اللہ والسلات والسلام علیہ رسول اللہ تو کونسپٹ جو ہے that is what do you know about حلال اور حرام یعنی ایک طرح سے آپ کو کیا کونسپٹ کلیر ہے تو میں نے آپ کو کل بھی اس میں جو باتیں ہم نے جو جن کا ذکر ہم نے کیا میں تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ اس میں قرآن نے جو فلسفہ اس کے پیچھے جو کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے in the light of قرآن and in the light of the sayings of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اصل بات جو ہے کہ ہمینیٹی کے لیے جو بھی چیزیں بینیفیشل ہیں اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے اور جو چیزیں حامفل ہیں جو اس کو نقصان دے جو ہیں ان کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے تو یہ بنیادی کونسپٹ ہے اور پھر ہم نے بات کی کہ یہ جو اصل چیز جو ہے جو قرآن نے حرام جو چیزیں قرار دی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ it is in قرآن this is chapter 7 verse 33 یعنی ساتھویں صورت کی تنتیسویں آیت جو ہے اس میں ایک فریمورک ہمیں دیا گیا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کس طرح سے کریں گے اس پر آج ہم انشاءاللہ بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے جو چیزیں وہاں رہ گئی ہیں جو کل ہم نے بات کی کہ جب ہم حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو we actually have to learn certain these basic جو اس کی terminology ہے اس کے مختلف استلاحات جو ہے اس میں پہلا نقطہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم شریعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شریعہ جو ہے اس کو اقل ہم نے کہا کی it is the Islamic code of law میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کل جو آپ نے ٹاپک پڑھا وہ ٹاپک آپ پہلے ذہن میں رکھیں گے میں صرف اس کو repeat کر رہا ہوں شریعہ کا مطلب ہے یعنی جو collectively جو Islamic code of law جو ہے اس کو ہم شریعہ کہتے ہیں پھر جب ہم حلال حرام شریعہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں سٹارٹ ہوتا ہے ایک سیڈی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں فرض آتا ہے ہم فرض ان کمانڈمنٹس شریعہ کے ان کمانڈمنٹس کو کہتے ہیں جو obligatory ہے اور اس میں اور واجب میں چند ایک جو علماء ہیں ان کے بیچ وہ اس کو فرق کرتے ہیں وہ دونوں کو ایک ہی اس میں رکھتے ہیں لیکن میں اس categorization سے اتفاق رکھتا ہوں کہ فرض جو ہے وہ ایک جو اعلی کٹیگری ہے واجبات کی اعلی کٹیگری ہے تو اس معاملے میں میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں میں اس کی تائید کرتا ہوں تو یہ فرض لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جن کو اگر آپ چھوڑیں گے تو اس میں مغفرت والا معاملہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس سے توبہ کریں گے اس کے بعد واجب آتا ہے ہمارا دوسرا جو ہے it is near to first اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سکالرز کہتے ہیں کہ فرض اور واجب تو ایک جیسا ہے لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ basic commandment اس کے بعد obligatory چیزیں آتی ہیں آدمی اگر گناہ کرے گا یعنی ان واجبات سے اگر موہ موڑے گا تو گناہگار ہوگا لیکن یہ امان سے خارج نہیں ہوگا اور maybe اس کی مغفرت جو ہے وہ یقینی ہے if he he has not repented اگرچہ اس نے توبہ بھی نہیں کیا ہو تو اور طریقوں سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے this is one of the views میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ category گئی this is one of the views اور اس کے بعد ہمارا آتا ہے مندوب یعنی recommended and encouraged it is also known as مستحب اور اس کو میں نے آپ کو کہا یہ مستحب بھی ہے یعنی وہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صاحبہ نے اس کو follow کیا اور اس کی جو categories ہے اس میں سنتی موقعہ آتی ہے اور سنتی زائدہ یا سنتی غیر موقعہ بھی اس کو کہتے ہیں اور سنتی موقعہ وہ ساری activities ہے جو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے regularly کی اور ان کو بہت سارے scholars مندوب کے نزدیک لاتے ہیں واجبات کے نزدیک لاتے ہیں تو سوری یہ واجب کے نزدیک کرتے ہیں اس مندوب کو یعنی جو سنتی موقعہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل واجب کے قریب قریب ہے اور اس میں یہ ہے کہ کچھ سنتی زائدہ ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے میں اتنا زیادہ ہاں if you do تو your virtues آپ کے فضائل میں آپ کا اضافہ ہوگا تو لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ نوافل ہے یہ زائد ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن most of the scholars insist کی انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے آپ نے فضائل کے لیے فضائل کو حران کی اس کے بعد آتا ہے موبا میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر جو مسائل ہمارے معاملات ہوتے ہیں جو day to day جو society کی ضروریات ہیں اس کے این مطابق وہ چلتی رہتی ہے اور ان میں تبدیلیاں آتی ہیں میں نے currency کی آپ کو مثال دے دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار تھے وہ سونا چاندی کے سکہ تھے اور Islamic concept basically یہ ہے کہ money ہم اس کو کہتے ہیں جس کے under value ہو یعنی money اسی کو کہا جاتا ہے اگر کوئی economy کا student ہوگا تو اس کو یہ سمجھ یہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گی ایک ہوتی ہے fiat currency یعنی ہم نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دیا یہ ساو کا نوٹ ہے وہ اس میں ساو والا جو قیمت ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ promise ہوتا ہے کہ اس میں ساو روپے جو ہے آپ کو دیے جائیں گے اصل میں اس میں value نہیں ہوتا یہ fiat ہوتا ہے لیکن اسلامی نقطہ نگاست یہ ساری چیزیں اصل میں بنیادی طور پر جائز نہیں ہے لیکن اب جائز ہو گئی کیوں کیونکہ یہ مباہ میں آگئے یہ مسائل اب معاملات میں ہمارے آگئے تو اس وقت جو ہے اس طرح کا monitory system نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے تو اب ہم اس کو حلال کے سوا تصور کری نہیں سکتے تو اب ہم اس کو directly حلال نہیں مانیں گے تو ہم مباہ مانیں گے اس کو یعنی اگر کوئی بچ سکتا اس کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر نہیں بچتا ہے تو اس کے لئے اجازت ہے تو اس کو ہم مباہ کہتے ہیں یعنی these are the neutral activities جس میں آپ عمل بھی کر سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے مکرو اور مکرو جو ہے which is dislike یہ ہم عام طور پر ایسے بھی کشمیری میں بھی ہم یہ term استعمال کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو usually dislike ہوتی ہیں یعنی جن لوگوں کو ناپسند کیا ہے اسلام نے ناپسند کیا ہے رسول اللہﷺ نے ناپسند کیا ہے اللہ نے ناپسند کیا ہے لیکن اگر آپ ان سے بچیں گے تو لیکن اگر آپ ان کو کریں گے تو آپ کا punishment نہیں ہوگا یہ اس میں فرق ہے اس کے بعد ہے منقر یعنی اگر ہم آتے ہیں اس کٹگری پر جو ہم سے رہ گیا تھا ہم یہاں سے اس کو between the لائنس پڑھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم جو اپنا ہے وہ بید میں واپس آکے حرام اور حلال کا جو بنیادی تصور ہے اس آیت کے اعتبار سے اس پر بات کریں گے so what is منکر حرام حرام means forbidden which is totally forbidden یعنی جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو آپ نہیں کریں گے تو اس پر ہم بید میں پوری تفصیل سے بات کریں گے کہ حرام اصل میں کس طرح سے اور قرآن میں کس طرح سے آیا ہے اس پر ہم تفصیلن بات کریں گے بید میں later on an act is haram if allah or his messenger has ordered not to do کسی بھی بات کو ہم حرام اس وقت کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے نبی نے کسی بات کو کرنے سے ہمیں روکا ہے کرنے سے ہمیں روکا ہے اور حرام کے استلاحی مطالب میں یہی ہے کہ جس چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہو یعنی استلاح کے طور پر etomologically جو اس کی لگوی میننگ ہے لگوی جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے روک دیا گیا ہو تو that is that is from the messenger of god and the messenger himself چاہے اللہ کے نبی نے direct وحی کے ذریعے سے یا indirect وحی جو آپ خود سے جو حکم دیتے تھے وہ indirect وحی ہوتی تھی so if we avoid those we are rewarded if we don't we are punished یہاں پر آپ جو ہے سزا جزا کا معاملہ یہاں پر آجاتا ہے یعنی اگر آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کو اس کی اس کا عجر ملے گا اگر آپ ان چیزوں میں if you indulge اگر آپ وہ چیز کریں گے جس سے روکا ہے اللہ نے اور اس کے نبی نے تو it will be you will be punished تو اس میں کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ حلال حرام جب ہم حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ladder کا آخری حصہ ہے یہاں تک ہم نے کہا فارض ہے واجب ہے مندوب ہے مباہ ہے مکروح ہے لیکن اب ہم حرام پر آگئے تو یہاں گنجائش نہیں رہتی وہاں تک تو سب چیزوں کی گنجائش ہے اور دو ایکسٹریمز پر ہم آگئے یہاں پر بھی ایک logical وہ conclusion اگر ہم نکالنا چاہیں گے کہ ایک منطقی انجام اس کا یہ ہے کہ اس کی بنیاد فارض سے شروع ہوتی ہے یعنی جس کے نہ کرنے کے بغیر آپ کو گنجائش نہیں ہے اور ایک end والا ہے peak یعنی جس کو ہم حرام کہتے ہیں اس کے چھوڑنے کے بغیر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یعنی جب ہم اس ladder کو دیکھیں گے جب ہم اس کے زینے دیکھیں گے تو پہلا زینہ اس کا ہے فرض جس کی انجام دہی کے بغیر ناممکن نجات ہے اور پھر آتا ہے حرام جس سے بچے بنا ناممکن نجات ہے یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور بیچ میں جو ہے مختلف ایریاز ہیں مختلف کیٹیگریز ہیں ان میں گنجائش ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو واپس واپسی پر دیکھیں گے تو مکروح سے واجب اور مندوب آجاتا ہے مکروح کے آس پاس اور سینٹر میں اس کے مباہ آجاتا ہے تو دیزار دھر تھیگریز ہے یا یو کے لوجیکلی ایکچوڑی کنکلوڈیٹ کی اسلام ایک لوجیکل دین کس طرح سے بہت ساری چیزوں کو کرنے پر زور دیا گیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو نکرنے کا زور دیا ہے اور بیچ میں کچھ ایریاز کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ کوئی نیچرل ہے بلکل نیچرل چیز ہے یہ اب حرام کسی چیز کو کرنا اس کی بنیادی وجہ جو اللہ نے بیان کی ہے یا جو ہمارے صحیفے میں موجود ہے مصحب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں وہ خبائص ہیں جو انسان کی انڈیجول زندگی میں اس کی شخصی طور پر بھی یہ نقصان دے ہیں اور اجتماعی طور پر سوسائٹی کے طور پر بھی یہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جو بنیادی کونسپٹ جو ہے جس کے بارے میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ جو ہم نے پہلی جو میں نے اس کو ایک مقتصر سے ایک اس میں چھوڑ دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کی جن چیزوں جن چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل جو ہے مقتصر انداز میں لیکن بڑے جامعہ انداز میں قرآن نے کی ہے اس آیت میں جو سورہ آراف کی ساتھویں سورت کی تنتیسویں آیت شاید یہ سورہ آراف ہے کنفرم مجھے پورا نہیں ہے لیکن آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں شاید یہ ساتھویں سورت سورہ آرافی ہے اور اس کی تنتیسویں آیت میں ہے تو اس میں بنیادی طور پر چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے اصل میں جب ہم کیٹیگرائیزیشن کرتے ہیں اس کو اب آپ گھوڑ سے سنیں گے ہمیشہ کے لیے آپ کے جتنے بھی ڈاؤنٹس ہیں اس حلال حرام کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ہمیں آ جاتی ہیں تو یہ ایک طرح سے میں آپ کو کرائٹیرین آپ کے سامنے جو قرآن کا کرائٹیرین ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا تو پھر جب بھی آپ زندگی میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے حرام کون سی چیزیں ہیں اگر وہ ان پانچ کٹیگریز میں فال کرتی ہیں تو you have to analyze it کہ مجھے اس کو کنزوم کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے ایسا کھام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر وہ اس سے باہر آتا ہے تو پھر آپ مباح کے اس کٹیگری میں رکھیں گے جس کو ہم نے مباح پڑھا which is neutral آپ اس کو neutral کے دائرے میں لائیں گے اور پھر آپ کو اپنی حساب سے دیکھنا ہے کہ اگر ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے تو اس سے میرے ایمان پر زیادہ اثر نہیں پڑھ رہا تو I should do it اگر اس سے ایمان پر کوئی اثر پڑھ رہا ہے تھوڑا سا بھی تو کوشش کرنی چاہے to avoid that let us see now let us analyze now کہ قرآن میں اصل میں اس آیت میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے تو میں یہاں پر آپ کو اس آ آ آ آ آ آ آ آ آ进 کو میں کوشش کروں گا۔ اگر یہ share ہو گئی تو میں کوشش کروں گا، اس کو share کرنے کیا ڈائریکٹ جو ہے اس میں جو ہے آ آ آ آ کر سا میں لنے کی کوشش کروں گا تو آپ ایک منٹ اس کے لئے مجھے دے دیں گے میں ایکچیول آیت پر ہی آ جاؤں گا I'll try it اگر مجھے ایکچیول آیت ملی ساتھویں سورت کی تین تیسویں آیت ہاں سورہ آراف ہے جیسا میں کہہ رہا تھا سورہ آراف ہے تو میں اس کا ایک سکرین شارٹ لے کے میں آپ کے سامنے اس کو لاؤں گا انشاءاللہ 33 آیت تو اس پر ہم تھوڑی سی اچھی تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے دماغ میں یہ کلیر ایک ہی مرتبہ آ جائے یہ حلال حرام جو ہے یہ کونسپ جو ہے ایک مرتبہ ہمیں یہ کلیر ہو جائے انشاءاللہ اوکی this is the 33 آیت اور میں اس کا سکرین شارٹ بنا کے آپ کے سامنے آپ کوشش کروں گا اس کو رکھنے کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے اوکی اوکی ہاں یہ آیت آگئی آپ کے سامنے آیت دکھائی دے رہی ہے یہ ہے سورہ آرام کی یہ ایکچوئر ٹیکسٹ ہے اس کا ہے میں نے آپ کے سامنے اس کا ایکچوئر ٹیکسٹ رکھا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا زَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْعِثْمَ وَالْبَغِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانْ تُشْرِقُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَوْ وَانْ تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمَا اب اس پر بحث کرنے سے پہلے پہلے میں کوشش کروں گا آپ چند ایک چیزوں پر اس فوکس کریں جب ہم اس میں دیکھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے بے شک جو حرام جو چیز ہے ان کی تفاصل جو آپ کے رب نے بیان کی ہے وہ ہے الفواحش یعنی پہلا چیز ہے فہائشیت فہائشیت پہلی چیز ہے اس کے بعد مَا زَهْرَ مِنْحَا وَمَا بَطَنْ یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے اس کے بعد ہے وَالْعِسْم یعنی الْعِسْم میں کوئی ٹرانسلیشن ابھی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں اصل ٹرمنالوجی کہاں پر اس کے بعد ہے الْبَغَا یعنی وَالْبَغِيَا وَاہاں پر لفظ ہے بِغَیْرِ الْحَقِّ اس کے بعد ہے شِرْقْ بِاللَّهِ وَانْتُشْرِقُ بِاللَّهِ یہ آگئی چار چیزیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا اصل میں پانچ چیزوں کے بارے میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اب اس میں کن چار چیزوں کی بات کی گئی ہے یہ ہمارے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اور اقائد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے عداب الگ ہیں ان کا حلال حرام الگ ہے تو ہم پانچویں کٹگری میں کھانے پینے کی چیزوں کو رکھیں گے کھانے پینے کی چیزوں کے لئے الگ سے قوانین ہیں اور یہاں پر جس چیز کے بارے میں ہے وہ معاملات اور ہمارے اقائد کے سلسلے میں مسئلہ ہے یعنی معاملات اور اقائد کے سلسلے میں بنیادی درجہ پر صرف چار چیزیں حرام ہیں باقی حلال ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کے عداب الگ سے ہے پہلے یہ کٹیگریزیشن آپ کریں گے یعنی ہم دو کٹیگریز میں اس کو دیکھ رہے ہیں یعنی عقائد کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے چار چیزیں انسان کے لیے حرام اور کھانے پینے کے آداب اس سے الگ یہ ہوگی ایک کٹیگریزیش اس کے بعد اب ہم جو معاملات اور ہمارے عقائد کے ساتھ جو منسلک ہے تو عقائد میں بنیادی چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ ہے ہائیسٹ لیول کی شرک یہاں پر چوتھے درجے پر ہے سچت سوری مسلم رسپیڑ یعنی شرک کو لاسٹ میں اللہ نے یہاں پر رکھا ہے تو کیونکہ یہاں حلال حرام کی تمیز انسان کو سکھانی ہے تو یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے انسان کے نفس سے انسان کے نفس سے سٹارٹ ہوا یعنی فہائشت اور فہائشیت جو ہے یہ اصل میں اس کا جو روٹ ہے وہ فہا اور شین سے ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپنے روٹ کے دو الفاظ یہ ایک اور لفل سے جو عربی میں آتا ہے رحشہ سے اس کا کنیکشن ہے اور ہم یہ ترم جو ہے استعمال کرتے ہیں عام طور پر جو ہے ہم کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں وحشی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو انسان کی جبلت ہے وہ ایک انداز سے اس کو ملی ہے باقی عمل کینگڈم کے اعتباس اور اس میں ایک چیز اس کا ہے یعنی جس کو ہم بدکاری کہتے ہیں ناشائست یا بے ہیائی ناشائستگی یا بے ہیائی کہتے ہیں اس کو سرے سے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو وہی اللہ نے فرمایا ہے جو اس میں سے ظاہر ہو جو کھلی ہوئی فہاشیت ہو یعنی فہاشیت ٹوٹلی حرام ہے اور فہاشیت جو بھی چیز ہمیں فہاشیت کی طرف لے جائے چاہے ہم وہ اعلاناً کرے چاہے وہ انسان اپنی خلوت میں کرے جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی فہاشیت ٹوٹلی اسلام میں حرام ہے ہو گئی پہلی چیز اور میں نے آپ کو بتائے یہ وحشہ سے اس کا ہائی اورشین جو ہے روٹ کنیکشن ہے اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے انسان کے انسانیہ انسٹنکٹس جو ان کو بنا کسی جو اس کا جو ذریعہ اللہ نے تائی کیا حلال ذریعہ کسی بھی حلال ذریعہ کے بغیر ان کی تکمیل جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے جانور کرتے ہیں وہ اس کا روٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس طریقے کی فہاشیت جو ہے اس کو قرآن نے بلکل ٹوٹلی حرام قرار دیا ہے اس کے بعد آتا ہے الاسم اسم کا مطلب ہوتا ہے وہ عامال اصل میں ہے پہلے آپ اس کے لٹرل میننگ سمجھیں گے اس اسم کا مطلب ہے وہ عامال جو اچھے کاموں میں دیری کا باعث ہو یعنی وہ کام جو آپ کو اچھا کام کرنے سے آپ کو روک رہا اس کو اسم اصل میں عربی میں کہتے ہیں یعنی اصل میں گناہ کا تصور جس کو ہم اسم کا ٹرانسلیشن ہم گناہ کرتے ہیں یعنی وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ یہ ساری باتیں گناہ ایک تو وہ ہے دوسرا ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مردہ پوچھا گیا ہے کہ گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے مورل کمپس ہمارے اندر لگا ہوا ہے کوئی بھی عمل جو آپ کو نیک کام کرنے سے روکے تو وہ گناہ میں شمار ہو جائے گا تو یہ حرام یعنی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے جس سے نیکی میں کھلال پائدہ ہو تو وہ خود یعنی وہ کام اصل میں گناہ ہے جو نیکی سے روکتا ہے یعنی آپ کو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ برا کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو اصل میں اچھا کرنا تھا تو اب وہ برا کیا آپ نے تو اچھا ہی سے آپ رک گئے یہ ہے کیونکہ یعنی کوئی بھی اچھا جو انسان کو بھائے جو حسنات میں سے ہیں جب حسنات میں بار بار اس کو کہتا ہوں یعنی جو بیوٹیفل آپ کو لگے خوبصورہ لگے یہ کرنا بہت بڑھ اور اس میں بہت دل کا اتمنان بھی ہوتا ہے اگر کوئی ایسی چیز اس چیز سے روک رہی ہے تو یہ گناہ کہلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مل کچھ ساند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گے تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی چیز آپ کے دل کو بھری لگے تو وہ گناہ ہے تو ہو گئی دوسری چیز دین والبغہ بغہ جو ہے یعنی بلا جواز کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اصل میں بغہ کا جو اسطلح ہی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے حد سے تجاوز کریں کوئی چیز آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں اگرچو وہ آپ کا حق بھی ہو لیکن اگر آپ حد سے تجاوز کریں اسی وجہ سے اسی وجہ سے اللہ نے حق قید لگائی ہی ہے بگیری الحق یعنی اگر حق ہے تو پھر آپ وہاں پر بغہ میں کر سکتے ہیں یعنی اصل میں اگر حق بغہ کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ کوئی بھی چیز اگر آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں چاہے کہ آپ کا حق بھی کمنا ہو بغہ میں آ جاتا ہے لیکن وجہ یہی ہے اللہ کی معاشیت ہے کہ چونکہ کوئی شخص جو ہے کبھی کبھار اس کے ساتھ پہلے سے ہی زیادتی ہو گئی ہوتی ہے اب وہ اپنی اس پوزیشن میں آتا ہے جہاں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے وہ اپنا حق واپس حاصل کر سکتا ہے تو اس وقت اس کو زیادتی کی اجازت دے دی گئی ہے that is why here condition has been put بغیری الحق یعنی حق کے بغیر یعنی حق کے بغیر بلا جواز آپ کسی کے ساتھ حد سے زیادہ کوئی بھی جو ہے زیادتی ذرا سی بھی زیادتی نہیں کر سکتے تو اس کو بغا کہتے ہیں ہوگی تیسری چیز ہرا پھر ہے شرک بللا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ اقائد کے ساتھ ہے اور شرک کس کو اصل میں کہتے ہیں شرک جب لغوی طور پر ہم کہتے ہیں یعنی اس کی جب ہم میننگ دیکھتے ہیں بنیادی میننگ اس کا مطلب ہے جب ملکیت ہو تو اس میں دو لوگوں کو ایک ساتھ شرک کر دینا ملکیت کسی کی ہے تو آپ اس میں اس میں کسی کا حصہ ڈال رہے ہیں بینا اصل مالک سے پوچھے ہوئے تو یہ اصل میں شرک ہے یعنی اب استلائی میننگ میں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایسی کسی بھی چیز کو شرک کرنا جس کی دلیل نہیں ہو تو یہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَ جس کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے تو اگر آپ اس کو اللہ کے اس کارساجی میں شرک کر رہے ہیں تو یہ شرک کہلائے گا اور شرک کی ایک دوسری کٹیگری یہ ہے شرک کی یہاں دو کٹیگریز بنائی گئی ہیں ایک کٹیگری یہ کہ آپ کسی شخص کو اللہ کے صفات کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ اس کی مملکت کے ساتھ اس کا شرک آپ کر رہے ہیں تو حالانکہ اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں اتاری ہے اور دوسری شرک یعنی وَعَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ کوئی ایسی بات آپ اللہ کے بارے میں ہی کر دیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یعنی اللہ اس طرح سے ہے اللہ اس طرح سے ہے اللہ اس طرح سے ہے یا کوئی اور چیز آپ کے دماغ میں اختراح آگئی آپ اللہ کے بارے میں تمثیلات بیان کر رہے ہیں جو کہ قرآن نے نہیں کیا ہے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں اللہ تو ان دونوں چیزوں کو شرک قرآن نے کہا ہے کیونکہ جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ ایسی ہے اگر آپ عام چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن خالقی کائنات کے بارے میں یہ بات کہنا یہ سراسر گناہ عظیم ہے تو اس وجہ سے یہ چار چیزیں آگئی یعنی فہاشیت گناہ ذاتی اور شرک میں ایک مردہ پھر دور آنگو یہ بنیادی طور پر حرام کردہ چار چیزیں اس کے علاوہ جو پانچویں کٹگری ہماری آتی ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں ان کی الگ فیرست ہے ان کے الگ اپنے جو ہے اس کی جو شریعت میں جو ہے کونسی چیز حلال ہے کونسی چیز اس کی تفصیلات بلکل الگ سے ہے اور اس کے احکامات بلکل اس سے الگ ہیں اور یہ جو بنیادی چار نقاط ہیں جس کے بھی ذہن میں یہ آ جاتے ہیں اس کی لائب جو ہے وہ صدر جاتی ہے بلکل وہ کلیر ہو جاتا ہے کہ بس اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ خدا نخواستہ نہیں ہونے والا ہے بکاس دیز پور تھنگز یہ یہ بنیادی ہے اور یہ کرائٹیریہ ہے آپ کے لئے اس بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کو آپ اپنے طور پر اب مفتی سے تب تک آپ کو جب تک آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہ آئے تب تک آپ کو یہ آپ کے لئے ملہب ہلکے ہلکے کام یہ خود ہی کر دے گا فہاشیت اوورال یہ اعلانیا ہو چھپی ہوئی ہو فہاشیت بلکل یہ یہ کٹیگری میں آگیا گناہ کے کٹیگری میں آگیا مسئلہ ختم اسم یعنی گناہ جو آپ کو اچھا کام کرنے سے جو بات روک کے وہ گناہ کہلائے گا تو آپ اس سے رک گئے تو اس کے بعد بگا یعنی بلا جواز آپ کسی سے زیادتی کر رہے ہیں کسی کوئی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لئے آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اللہ بلحق اگر آپ کا حق بنتا ہے تو تابع کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے اب بگا اس کے بعد شرک بللہ اور شرک کی دو یہاں پر چیزیں ہیں ایک اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانا جس کے بابت اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور دوسری چیز کہ اللہ کے بارے میں ہی کوئی ایسی چیز بتا دینا جس کا آپ کو پتا ہی نہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو پانچمی چیز جو اس پر مہر کرتی ہے پانچمی چیز جو حرام ہے یعنی جو حلال حرام کا تصور ہے وہ ہے کھانے پینے لیکن اس کے احکامات اس سے بلکل مختلف ہے اور اس کے احکامات جگہ جگہ قرآن میں ہیں اور اس کی بھی تفصیلات بلکل بڑی اچھی طور سے قرآن نے دے رکھی لہذا یہ جو بنیادی دو اسطلعہ ہیں حلال اور حرام حرام کا لفظ جو ہے حرام کا لفظ جو ہے یہ بہت سارے معنی میں پازیچو میننگ بھی رکھتا ہے مسئلہ ہم بائیت الحرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھ لیے کہ اس لفظ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے حرام کا بنیادی جو اسطلعہ ہے یہ استعمال ایسی ہے جس کا مطلب ہے جس سے آپ کو روک دیا گیا ہو حرام کا مطلب یہ نہیں یہ گندہ ہے یا نجس ہے وہ ایک الگ کونسپٹ ہے قرآن میں یہ ایک الگ کونسپٹ ہے حرام کوئی چیز ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجس بھی ہے یہ آپ دماغ میں رکھیں کیونکہ ہم یہ دو چیزیں آپ اس میں مس کرتے ہیں اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں حرام کا مطلب اصل میں ہے جس چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہو جہاں پر آپ کی کوئی قدگن لگی ہوئی ہو آپ کا ایک limited area بنایا گیا ہو اور اس سے باہر آپ کو نکلنے کی اجازت نہ ہو بائیت الحرام کو اسی لئے بائیت الحرام کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے کام جو ہم باہر کر سکتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے ہیں that is why that is called bائیت الحرام اور حلال کا لفظ جو ہے اصل میں حلال کا لفظ جو ہے یہ جس اسطلاح سے نکلائے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کا گرہ کھول لینا اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو میری گرہ ہے وہاں پر وہ حل اللہ فظ استعمال کرتا ہے یعنی گھنڈ کھول انہیت مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یا کائنات اس میں تیمہ نے مہنشی کیا ہے چن بہرین گھنڈ تایم یالترومس وہ حلال اور باقی بہرین چو گھنڈ تھے یہ تو اسے روک آگئے دارے گو دائے کہ اس حرام سیمپل سیمپل ہے یہ یعنی حرام کا مطلب ہے وہ چیز جسے آپ کو روک دیا یعنی آپ جو گھنڈ کہہ رہے تھے یہ آپ سے چھنٹ آج کر ان کے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں فاشیت ہے اسم ہے بگا ہے شرک ہے یہ آدمی کر سکتا ہے اس کو روک آ گیا اور کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے حلال ہے لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیلات الگ ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے اور اس کے بعد جب میں نے کہا حلال حلال کا مطلب ہے یعنی کوئی بھی شخص جہاں کہیں بھی وہ یہ اصل میں عربوں کے پاس جو جب وہ کہیں پر کھیمہ لگاتے تھے تو اترنے کے لئے وہ اپنے ٹینٹس لگا رکھا وہ اس کی گرہیں کھولتے تھے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو بوریاں مگر ہوتی ان کی وہ کھول کے تو اس کو حلہ کہتے تھے تو یہاں پر یہ اسطلعہ استعمال ہو گئی یعنی وہ جو چیزیں آپ استعمال کریں گی جب تک وہ بندی ہوتی ہے تو تب تک استعمال نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اونٹ کے اوپر لا دی ہوئی ہوتی ہے اب رسیاں آپ نے کھول دی تو نیچے اتارا اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ حلال ہو گیا تو یہ کونسپٹ ہے آصل میں یہ ایمیجری ایمیجری ہے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ عربی میں آصل میں ایمیجری آئی ہوپ آپ نے اس کو پروپرلی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا حرام لفظ بھی آپ کو تو اب اچھی طرح سے آگیا ہوگا حرام کا اصل کونسپٹ کیا ہے اور اس کی اصل میننگ کیا ہے لٹرلی اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں حلال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور فہشہ کیا ہے اسم کیا ہے بگا کیا ہے شرق کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بالکل الگ سے کہا کہ اس کے لئے الگ احکامات ہیں اور پھر ہم نے جو سیڑی جو حلال حرام کی سیڑی ہے اس میں ہم نے کہا کہ پھرض سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد واجب مندوب مبا مکرو اور منکر جس کو ہم حرام کہتے ہیں تو یہ الٹمیٹ آ جاتا ہے تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی بہت ضروری ہے تو اسلام میں اس چیز کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آئی ہوپ انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا تو ایک دو منٹ میں نے آپ کے زیادہ لیے لیکن ہمارا جو ہے مشن جو ہے وہ اکم پلیش ہو گیا لیکن اگر آپ کا کوئی ابھی بھی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ دو چار منٹ رہنا چاہیں گے ابھی یہ چلے گی میٹنگ کیونکہ تھوڑا سا لیٹ جوائن ہوا تو آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی بھی کوششن یا کوئی بھی بات جو ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے آپ بول سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں